اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کاج اوورلاک پیکو کڑھائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو یہ آج ہمیں جنوم کا جو مارڈل آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے جی یہ بیہ سی سو مارڈل ہے اترا سی سو بھی اسی طرح کا ہوتا ہے بیہ سی سو بھی اسی طرح کا کاشی سو بھی اور آٹھ ہزار بھی ان میں بس انیس بیس کا فرق ہوتا ہے جی تمام مارڈل کی جو سیٹنگ ہے ان کو چلانے کا طریقہ وہ ایک جیسا ہی ہے جی تو ان کے اندر آج ہمیں کارڈ چلانا سکھیں گے جی ایک ہے یہ والا کارڈ ہے جی یہ ایک مینویل کارڈ ہے پاکستانی کارڈ کہہ سکتے ہیں یہ آپ اس کو اور یہ کہ یہ والا کارڈ ہے جی یہ اس کا جنون کارڈ ہے جو کہ جپان سے اس مشین کے ساتھ رہتا ہے جی اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جی تو جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ یہ والا کارڈ چلانا سکھیں گے جی کہ مشین کے اندر کارڈ کو انسٹال کیسے کرنا ہے جی اس کو ایل سی ڈی کے اوپر اس کے ڈوزائن کیسے لے کر آنے ہیں اس کے ڈوزائن کیسے ایل سی ڈی کے اوپر آئیں گے اس کا آگے والا پولڈر کیسے آئے گا اور آپ نے مشین کو چلانا کیسے ہے یہ تمام کام ابھی ہم سیکھتے ہیں مشین کے پاس جا کر دی تو جی مشین کے پاس جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ شکریہ تو جی ابھی بات کا لیتے ہیں جو اس کا پاکستانی میں نوٹیف جی去 ہیل آیس کی شرڈ آئی نمبر والی نے جی کیا ہے جو سیارڈ تک جا کے آتے ہیں ایک روزائن اس کے اندر مچتا لیکن اب وہ بھی چل رہا ہے جس کے اوپر یہ دیکھیں ہی کٹا بھی لگا ہوا ہے اب یہ بھی چل رہا ہے اس کے روزائن تو جی اسی طرح اس کی دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ ہے اس کی چلاسی نمبر والی سائٹ جی تو یہ چلاسی کے چلاسی روزائن بھی اسی کار کے اندر ہی ہیں جی تو اس کو چلانا کیسے ہے جی ابھی ہم مشین کے پاس چلتے ہیں میں مشین کے اندر کارڈ کو ڈالنوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کیسے چلانا ہے اور ابھی بات کر لیتے ہیں اس کار کیجئے یہ اس کا جنون کارڈ ہے جی اس کارڈ کا نمبر آپ کو ادھر سے ملے گا یہ دیکھیں یہ آٹھ نمبر کارڈ ہے اس کا جنون کارڈ ہے تو اس کے اندر جو جو اس کے جنون کارڈ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ نہیں ہوتے جی ان کے اندر ستارہ اٹھارہ بیس پچیس تک ہوتے ہیں بس اور اس کا کارڈ کے اندر یہ دیکھیں جی روزائن جو ہے وہ ستارہ تک رہے ہیں جی اور جو روزائن ہے اس کے اندر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جی برز بنے ہوئے ہیں بورز بنی ہوئی ہیں سپورٹس میں بنے ہوئے ہیں بورڈ وغیرہ بنی ہوئی ہے تو یہ کارڈ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو چلانا بتاؤں گا یہ کارڈ چلانا اس کارڈ سے آسان ہوتا ہے جی تو ابھی چلتے چلتے ہیں جی مشین کے پاس تو جی آگے ہیں ہم مشین کے پاس اور سب سے پہلے آپ نے مشین کو بندی رکھنا ہے اس کے اندر کارڈ ڈالنا ہے یہ کارڈ کے جدر پھول بنے ہیں یہ فرینٹ سیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سیڈ ہے فرینٹ سیڈ کو آپ نے سامنے کی طرف رکھ کے اس طرح اس کے اندر مشین کے کارڈ ڈال دینا ہے کارڈ کو آپ نے اتنا دبانا ہے کہ جو اس کا بٹن ہے یہ باہر آ جائے یہ دیکھیں جی ریڈ بٹن باہر آ گیا جی اور پھر آپ نے مشین کو آن کر دینا ہے جی 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 لو یا تو آپ کو مشین آن ہو گیا جی تو آپ نے اس کا جو نور بٹن بکٹ کٹ جی اپر والا پر والا سب سے اپر والا زیودین لنہ جو کو آپ نے تبانا کر دی مجھنگی جی اس کو تبھاتے ہیں تو مشین ہماری کارڈ کے اوپر چلی جاتی ہے جی اور depth اس کا جیسے ہ punt شو ہوگا تو اس کا ایک فلڈ episódio میں مجھنگا щا ٹی کو مجھنگا اگر ہے۔ فسلد کے اندر آپ کو تین چار یا پانچ دیزائن نظر آئیں گے جی اگر فولڈر کے اندر تین دیزائن ہے تو تین نظر آئیں گے چار ہیں تو چار آئیں گے اگر پانچ ہیں تو پانچ آئیں گے اگر چھے یا سات دیزائن ہے تو آپ کو پھر بھی پانچ دیزائن ہی نظر آئیں گے تو جو پانچ سے اوپر والے دیزائن ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے جی موڈ سیلیکٹ والا اس کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کو جو اگر کارڈ کے فولڈر کے اندر پانچ سے زیادہ ڈیزائن ہوں گے تو وہ بھی آپ کو اس کے بعد نیکسٹ ہوکے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور آگے والے فولڈر میں آپ نے کس طرح سے جانا ہے آگے والے فولڈر میں جانے کے لیے آپ نے مشین کو آف کر دینا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی مینویل کارڈ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے آف کرنا ہے اور پھر آپ جیسے ہی اس کو آن کریں گے تو آپ نے پھر یہ والا بٹن دبانا ہے تو دیکھیں اس کا آگے والا کارڈ جو ہے وہ شو ہو گیا ہے جی اور آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ نظر آ رہے ہیں اب موڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس فولڈر کے اندر پانچ کس آنیں مینجی نہیں ہے جی تو اس آگے والا فولڈر آئے گا اور فولڈر کے اندر زیادہ ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ NP اپنا یہ بٹن دبانا ہیں اور جی آپ نے جو بھی ریزائن بنانا ہے جیسا کہ ہم سال کے طور پر اپنی یہ والا ریزائن بنانا ہے جیسے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے جی تو دیکھیں جی اس کے آپ کو کلر شو ہو جائیں گے جی کلر والا بٹن میں بلیک ہو گیا ہے جی تو اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چار کلر کے اندر بننے والا ہے جیسے ہی یہ کلر بنے گا تو مشین خود با خود رک جائے گی گرین والا پھر آپ نے دوسرا کلر ڈال دینا ہے دوسرا کلر ڈالنا ہے مشین کو آپ نے اس ریڈ بٹن سے چلا دینا ہے تو مشین چل پڑے گی جیسے ہی یہ کلر کا کام مکمل ہو جائے گا تو مشین خود با خود رک جائے گی اور آپ نے یہ تھریڈ چینج کر کے پھر اس کا وائٹ والا یا ریڈ والا تھریڈ ڈالنا ہے تو آپ نے پھر مشین کو اس بٹن سے چلا دینا ہے اسی طرح سے آپ کا ریزائن بنتا رہے گا جی اور اگر آپ ایک ہی ریزائن کے اندر تمام ریزائن بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار مشین جب رک جائے تو آپ کو بار بار مشین آننا کرنی پڑے تو آپ نے جو اس کا کلر والا بٹن ہے اس کو بند کر دینا ہے تو پھر آپ کی جو مشین ہے وہ بار بار آپ کو چلانی نہیں پڑے گی آپ کا جو ڈالن ہے وہ جس کے یہ کلر والا بٹن بند ہو گئی بلیک نہیں ہے تو آپ کی مشینیں ایک ہی بار میں سارا بھول بنا دے گی اور ایک ہی کلر کے اندر بنا دے گی اگر آپ نے مشینیں مارکٹ سے کہیں بھی لی ہوئی ہے تو جی اگر آپ مشینیں یہ والی مشین لیتے ہیں فیصلہ باد سے جو کہ میرے ایک بھائی ہیں ان کی شاپ ہے فیصلہ باد میں ان کا ڈریس آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے تو ان سے مشین لیں گے تو ان سے مشین لینے کے آپ کو دو فائدے ہوں گے کیونکہ جب یہ مشین بہر سے آتی ہے تو یہ وان ٹین کی ہوتی ہے وان ٹین وولٹ پہ چلتی ہے یہ ایک سو دس وولٹ کا کرنٹ لیتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ ایک اڈاپٹر لگانا پڑتا ہے جو کہ آئے دن خراب رہتا ہے تو وہ بھائی اس کے اندر کچھ ایسی انسٹال کرتے ہیں کہ یہ والا مشین جو ہے آپ کو پھر وان ٹین پہ نہیں چلانی پڑے گی آپ اس کو ڈریکٹ اپنی گھر کی بجلی کے اوپر جو کہ پاکستان کے اندر ٹو ٹونٹی وولٹ چلتے ہیں دو سو بیس وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے آپ ڈریکٹ مشین کو چلائیں گے آپ کو وہ اڈاپٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کام تو وہ یہ کر کے دیتے ہیں اپنی مشین کے اندر اور دوسرا کام بہت ہی اچھا کر کے دیتے ہیں جو کہ مشین کی لائف بڑھ جاتی ہے اس سے جیسے ہی ہمیں آگے والا فولڈر لانے کے لیے مشین کو بار بار آن آف کرتے ہیں تو مشین کی جو لائف آف وہ کم ہوتی جاتی ہے تو وہ جی آپ ایسا فنکشن اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں جب بھی اس کا آگے والا فولڈر لے کر آنا ہے تو آپ نے مشین کو بار بار آن آف نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے یہ جو یونٹ ارن کا بٹن آجنچی رورسوا بٹن آپ نے یہ دبانا ہے میں یسے بٹن دہوں گا جی بگ نکی اس کا آگے والہ فولڈڈ ہے اور یا اس کا آگے والה فولڈڈ آگیا ہے یہ بٹن دبانے سے آپ کو بار بار مشین آن آف نہیں کرنی پڑے گی اس بٹن سے آپ کا پاکستانی manuel card ہے جی وہ اسی بٹن سے اس کے ڈوزائن آگے 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 آتے رہیں گے دیکھیں گے اس طرح سے آپ کی مشین کے جو ڈوزائن ہے وہ آگے آگے آتے رہیں گے اور سب سے مین کام جو آپ نے کرنا ہے جب بھی آپ نے کار چلانا ہے مشین کے اندر کار تو آپ نے اس مشین کے پیچھے ایک بٹن لگا ہوا ہے جی دیکھیں اس کا عصر بھی آپ نے کام ہے اس کے پیغیر آپ کی مشین نہیں چلے گی یہ دیکھیں یہ بٹن لگا ہوا ہے یہ بٹن ہے اس کے دندرال ان کے لئے ہوتا ہے جب ہم نے کوئی مینویل ڈوزائن بنا نہیں ہوتا ہے جو مشین کے اندر ڈوزائن ہے یا کوئی سلائی کرنی ہوتی ہے جو کوئی دندرال کا یو سونا ہوتا ہے تو یہ دندرال بٹن جب ہم بٹن کو اس طرف کو رکھتے ہیں اس طرف کو تو یہ دندرال اوپر رہتے ہیں جیسے ہم بٹن کو اس طرف کو کریں گے باہر کی طرف کو دندرال نیچے گر جائیں گے یہ دیکھیں ابھی دندرال اس کے اوپر ہے اور جیسے اس بٹن کو میں دیکھیں اس طرف کو کروں گا دندرال اس کے نیچے چلے گیا جب بھی آپ نے کارڈ اس بٹن کو باہر کی طرف کو کل لینا ہے دندرال آپ کے نیچے گر جائیں گے اور مشین آپ کی پھر چلے گی اگر آپ یہ بٹن اس طرف کو اس طرف کو ہی رہے گا یہ مشینithmی چلے گی نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہمیں اس کا جو جنون کارڈ ہے اس کو چلانا سیکھیں گے جی تو تب تو جی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنے رکھئے خیال اللہ حافظ